بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سوڈنٹ سپیر جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ خوش شامدید کہتے ہیں یہ جناب آج کی تازہ تنی نیود اپڈیٹس بی پی ایسی ایف پی ایسی این ٹی ایس او ٹی ایس تمام قسم کی جابز کینال پر دواری کا ریزارٹ کینال پر دواری کا ریٹن ٹیسٹ اور اس کے علاوہ بی پی ایسی کی نئی آنے والی جابز اس کے مطبعہ ہم بات کرتے ہیں اور جی جناب اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو 13 دنی نیود اپڈیٹس ہیں اس سے پہلے ہم کینال پردواری کے جو ریزارٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں یا چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لائک کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اچھا جی جناب سو سے پہلے ہم کنال پٹواری کے اوپر بات کریں گے کنال پٹواری کا جو ریزالٹ ہے اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ فرس فیز کا ٹیسٹ ہو جگیا ہے اور سیکنڈ فیز کا دس دسمر کو ہو رہا ہے تو اس کے بعد پھر ٹائپنگ ہوگی ہے تو ٹائپنگ ہوگی تو اس کے بعد جناب آپ کو پتا ہے کہ پھر ٹائپنگ کے بعد جو ہے پھر انٹرویو ہوگا تو یہ ساری صورتحال سامنے ہے تو پی پی ایسی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ اگر آج ان کا مطلب ہے لے لیتے ہیں وہ تو اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ اگر ان کا ٹیسٹ جلدی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد باقی لوگ جو بچ جائیں گے جن کا ٹیسٹ بھی نہیں آگا پھر تو یہ ساری انہوں نے کٹھے لوگوں بلانا ہوگا تو اس لیے یہ ریزالٹ جو ہے کنال پٹواری کا لیٹ ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ ریزالٹ انشاءاللہ جناب آج میں نے پی پی ایسی کوال بھی کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ ساتھ دسمبر کے آخر میں آ جائے گا بٹ میرا یہ کہتا ہے کہ یہ انشاءاللہ پندرہ دسمبر کے بعد انہوں نے سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ یہ ٹیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ان کا ریزالٹ آ جائے گا برحال یہ دیزالٹ لیٹ ہونے کی وجہ ہے یہ دوسرے فیر کا ٹیسٹ لیٹ ہونے کی وجہ ہے تو برحال یہ ٹیسٹ انشاءاللہ سنڈے والے دن ہو رہا ہے اللہ تعالی کی خیر اللہ تعالی کی طرح سے کہ خیر ہو کوئی پرابلم نہیں ہو ملک کے اندر تو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ دن آ جائے گا اس کے بعد ایک اور بڑی خبر دیتے ہیں جناب آپ لوگوں کو کہ آپ جانتے ہیں جناب کے اسسٹنٹ ڈریکٹر پیسی کے باوٹ 48 سیٹ کا لوگ کہہ رہے تھے تو وہ 48 سیٹ بھی نہیں ہے وہ زیادہ سیٹی ہیں جناب اور وہ سیٹیں کتنی ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ 66 نئی پوسٹیں پریئیٹ کی ہیں یعنی 66 ڈبل سکس 66 نئی پوسٹیں پریئیٹ کی گئی ہیں اور 66 اسسٹنٹ ڈریکٹر پیسی ہمیں پریئیٹیڈ یہ ایک بیڈ نہیں ہوتا جناب تمام لوگوں کے لیے کہ انہوں نے کہا جی پرسیونٹ آف دیسیون آف گورنمنٹ بارڈی پیسی ٹیکن میٹنگ ہیڈ چوتہ گیارہ دوزہ تئیس اپوروال ہے یہ بج بی ایک بچان کی کیوا کر رسیٹ چیستی چی سکس پوسٹ اسسٹنٹ ڈریکٹر پسی مویڈی دیسیرا اگر آپwave Depois فرام ریکی اگرنائیس انورسٹی انس اکنامکس میت سٹیٹ پریفرپ کیا جائے گا ایم ایس فینانس کو اور ایم ایس اکاؤنٹنگ کو ایم ایس جو ہوتا ہے وہ ایم فل کے براغرہ ساتھ اس نے سی اے بھی لکھا ہے تو یہ جناب ایک بیڈ نیوز بیڈ نیوز کیوں ہے کیونکہ بیڈ نیوز اس لیے کہ جناب پہلے سیمپل ایم میں والا بندہ بھی اپلائی کر سکتا تھا اب انہوں نے رول چینک کر دیا اب اس کے اندر جو ہے دگرییاں مختصر ہو جائیں گی تو یہ ایک انتہائی نا انصافی ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی میں خود اس کے اوپر 37 یئر ایج لیمٹ ہوگی میل کی اور ویسے میں آپ کو یہاں پہ پیچھلی جو ایڈ آئے تھا وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو لوگ پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھلے ایڈ کے اندر کیا وہ تھی جناب یہ جناب ایڈوٹائر نمبر دو ہزار بائیس کا تھا چودہ یہ والا دیکھ لیں جناب میں یہ ساری چیزیں یاد رکھتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ ایڈ آیا تھا چودہ نمبر ایڈ ہاں یہ دیکھیں اسسسٹنٹ ڈریکٹر پیسی کے اندر یہ دیکھ لیں کہ آٹ پوسٹیں دیں یہ سیلیکشن ہو گئی ہے انہوں نے یہ والی کوالیفیشن دیئے اچھا یہ کوالیفیشن دینے کے بعد یہ دیکھیں پیپر انہوں نے کیسے نے دیا تھا پیپر کے اندر یہ چالی پرسینٹ یہ سبجیکٹ لیٹڈ مطلب اگنامکس میت سوشل اور یہ بھی بتا دوں کہ سوشل سائنسز کو انہوں نے نکال دیا سوشل وارک کو نکال دیا ایم بی اے کو نکال دیا ٹھیک ہے آر ایم بی اے اور ایک بات کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ انہوں نے ایک ایمینڈمنٹ کی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایج بھی دکھانا چاہتا ہوں میل کی تھرٹی سیون ہے فی میل کی فورٹی ہے تو یہ دب دست ہے اور یاد رکھیے گا یہ والی ایک بہت بڑی پوسٹ ہے ایک سمجھ میں نے سی ایس پی فیسر کے برابر کی پوسٹ ہے ڈیر لاکھ تو اس کی سیلری ایسٹرائٹ ہے بہت اچھی پوسٹ ہے چھا سٹھ نئی پوسٹیں آ رہی ہیں لیکن کوالیفیشن انہوں نے کیا کر دیا ریوائیت کر دیا تو کوالیفیشن جو ریوائیت کی ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ماسٹر ڈگری فرام رکھے گناہ جنسٹی ان ایکنامکس میت سٹیٹ پریفر ایبل ایم ایس فینانس ایم ایس فینانس کو ہوئے کہہ رہے کہ ہم پریفر کریں گے ایم ایس فینانس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے ایم بی ای 3.5 یر کیا ہوئے تو آپ کا تو ایم فینانس ہے تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم بی ای مطلب پہلے تھا تو آپ یہاں ایم بی ای نہیں ہے جب ایم ایس فینانس کو پریفر کریں گے تو پھر ایم بی ای اس کا مطلب آلڈیٹی ہے اچھا دی اس کے بعد جناب ایم ایس اکاؤنٹنگ اگر آپ نے ایم فیل کی ہوئے اکاؤنٹس کے اندر یہ نہیں ہے ایم ایس اکاؤنٹنگ ہے ایم فینانس کی ہوئے اور اگر آپ کو وہ 3.5 یر کا ہے تو دین بھی آپ نے جی بھیل ہے تو یہاں پر جناب اگر ایک بندہ جو ہے ایم فیل کیا ہوئے سبجیکٹ میں تو وہ ایلیٹی بھیل اگر ماسٹر کی ہوئے تو یہاں سے اس کو آپ نے نکال دیا تو یہ بھی ایک غلط مطلب ہے کیا گیا ہے کیونکہ اس میں ایم ایس فینانس ہے تو ادھر ایم بی ای جو ہے ایم بی ای یا ایم بی ای فینانس ایک ہی بات ہے کیونکہ آپ تو ایم بی ای ہوتے 3.5 یر کا ہے تو یا تو آپ یہاں ایم بی ای ایڈ کرتے تھے برحل میں آپ کو ایک بات دا دوں آپ تمام سٹوڈنٹ گھبرائے نہیں پاکستان کے اندر رول بنتے رہتے ہیں اور رول چین بھی ہوتے رہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے یہ جناب انشاءاللہ پچھلا رول جو مطلب ہے پوسٹے ہیں لائک دیٹ یہ والے جو پچھلا جو ہمارے پاس تھا اپوائنمنٹ والا جو کوالیکیشن تھی یہی والی بحال کروائے جائے گی اور انشاءاللہ ایک اچھا وکیل رکھ کر اس کو جانا کرائے جائے گا اور انشاءاللہ میں خود اس کو ہینڈل کروں گا کیونکہ یہ بہت اچھی جاب ہے اور ہمارا حق ہے تو اگر آپ یہ کوالیکیشن آج چینج کر رہے ہیں تو پچھلے بندے جو سلیکٹ ہو چکے ہیں سیمپل ایم ایپ اوپر پھر ان کو بھی آپ جو ہے مطلب وہ کر دیں مطلب ان کے نوکری بھی ختم کر دیں تو یہ ایک ناانصافی ہے برل جائے یہ آپ پریشان نہ ہو یہ انشاءاللہ یہی والی کوالیکیشن ہوگی ہے ہم کسی بھی حد میں جا کر اس کو کچینج کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو پی پی ایسی کی آج کی تاتری نیوز اور بیٹس ہیں پی پی ایسی نے جو ریزالٹ اوٹ کی ہیں اس میں ہمارے پاس ٹائپنگ اور پروفیشنسی کا ریزالٹ ہو گئے ٹائپنگ اور پروفیشنسی کے اندر جناب ہمارے الحمدللہ چار پانچ سٹوڈنٹ جو ہے ریڈر میں پہلے کوالیفائی تھے آج ان کا جو ٹیسٹ جو ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا یعنی یہ ٹائپنگ اور پروفیشنسی بھی کلیئے سب سے پہلے سیدھرا بطول جو کہ بکھر سے ہے ان کا اندرلہ بکھر سے ہے یہ جناب شارڈلسٹ ہو گئی ماشاءاللہ ہماری سٹوڈنٹ اور پہلے بھی یہ انٹرویو دے چکے ہیں انشاءاللہ اس بار ان کا نام ضرور آ جائے گا اس کے بعد جناب نادر فرام لہور سے نادر حسین نادر حسین جناب کافی انٹرویو دے چکے ہیں لہور سے اور انشاءاللہ ان کا نوکری جو ہے بہت ندیک ہے اور بہت جال دن کی سیلیکشن ہو جائے گی اس کے علاوہ احمد نواز جو ہے وہ خانہ وال سے ہیں جناب احمد نواز یہ آرٹریٹی جناب یاد رکھی گا کہ احمد نواز جو ہے خانہ وال سے یہ آرٹریٹی جو ہے پیش سے لائے کر جونئر کمپیٹر پیٹر کے اس کے اندر بھی یہ شارڈلسٹ نے انٹرویو کے لیے اس کے علاوہ ایک اور سٹوڈنٹ ہے کیا نام تھا اپنا حسین حسین ملتان سے یہ جناب حسین عباس ملتان سے ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ شارڈلسٹ ہو گئے ہیں تو امام لوگوں کو میری طرح سے جناب مبارک انشاءاللہ آپ انٹرویو کے اندر جو ہے پراپر تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا نام ضرور آ جائے گا انٹرویو کے اوپر ہم ویڈیو بناوں گا اور اس کے اوپر آپ نے پراپر جونئر کلار کا انٹرویو اور پہلے دن تھے یہ ریگولر پوسٹ ہے پی پی ایسی کے اندر تو اس کے پات پی پی ایسی نے ریٹن ڈیزارٹ اعلان نہیں کیا پی پی ایسی نے آج جو اعلان کیا ہے فائنل لسٹ کا تو فائنل لسٹ کے اندر آج جناب ہماری بہت ہی اولڈ سٹوڈنٹ سمجھ لیں بلکہ ہمارے پہلے بیعت کی سٹوڈنٹ جو کافی پریشان اور مطلب ہے کافی انٹرویو دینے کے باوجود نقام ٹہتی دیں اور کافی مشہوز برہل انہوں نے حیمت نہیں آ رہی بلاخر ان کا چیڈ پروٹکشن افیسر لیکل ان کے در ان کا نام آگیا ہے جناب نیلہ شہدادی جو کے سیال کر سے تلق رکھتی ہیں ماشاءاللہ جی نیلہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو انہوں نے ایم اے اردو بھی کیا ہوا ہے اور یہ ماشاءاللہ جو ہے کافی سمجھ لیں کہ آپ کو بتا ہے اللہ بھی کرنے کے بعد بندگی طرح دکھتا ہے برحل آج تو ہم یاب ہوگئے سیونٹین سکیل کے افسر بان جانا بہت بڑی بات ہے بیروزگاری کتنی آپ کو سامنے ہیں تو بارہ جناب بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی جناب قبول و منظور کرے اچھے اس کے بعد پی پی ایسی کے اندر جناب جو کینال پٹواری کا ریزارٹ جو کہ دس دسمبر کو شیڈیول ہے تمام سٹوڈنٹ آلموس تقریباً ہمارے پاس تو چھے سو کے قریب ہی سٹوڈنٹ ہے بارہ سپیس جی کی اکیڈمی کا جو کہ ٹیس دے رہا ہے اور انشاءاللہ کوئی بھی سٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوگا جو فیل ہو سب پاس ہو جائیں گے کیونکہ جس طرح میں تیاری کرواتا ہوں ہمارا جو ٹیسٹ سسٹم ہے میں کہہ تو لیکچر سے سٹرانگ سسٹم ہے ٹیسٹ سسٹم جو ہے روزانہ پی دی ایف نوٹس دے کر ان کو یاد کروا کہ پھر ان کا اگل دن ٹیسٹ لینا یہ بہت سٹرانگ سٹم ہے جس کی وجہ سے لڑکس اور فیمل یا میر سٹوڈنٹ رہا ہمارے شاکلت ہو جائے اچھے جیس کے بعد یہ پی پی سی خبر ہی انتی پی پی سی کی ایڈوٹائزمنٹ نمبر جو ٹونٹی ایٹ ہے ٹونٹی ایٹ ایڈوٹائزمنٹ نمبر اس ویک میں آ جانی چاہی دی اگر کل نہیں آتی تو انشاءاللہ ترہ سنڈے کو کنفارم آ جائے گی اچھے ایک اور بات سٹوڈنٹ کہہ رہے تھے کہ سر جو ہے آپ جو ہے جنوری کے بعد تو کوئی ایڈ نہیں آگا جولائی تک تو جناب ایک بات یاد رکھی گا ایڈ پی پی سی کا یہ رول ہے کہ آپ جولائی یکم جولائی سے لے کر اکتیس دسمبر تک ریکوزیشن پی پی سی کو فارورڈ کریں گے اس کے بعد پی پی سی اپنی مرضی کے مطابق ایڈ دیتا رہے گا ایڈ پورا سال آئیں گے یعنی جنوری میں بھی ایڈ آئیں گے فرمی میں بھی آئیں گے مارچ میں بھی آئیں گے اپریل میں بھی آئیں گے جون تک آئیں گے ایڈ ایڈ پورا سال آئیں گے لیکن ریکوزیشن ریسیب کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ یکم جولائی سے کتیس دسمبر اس لئے پریشان ہوں اور آپ لوگ بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جو آپ کو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے بناتا ہوں اگر آپ ساری باتیں میسج کے اوپر آپ نے ورسائی پر پوچھنی ہے پھر ویڈیو کیا فیدہ ہوا اس کے علاوہ ڈیپٹی اکاؤنٹ کی کوالیفیکیشن جو ہے سیمپل گریجویشن ہے اور اس کی ایڈ بہت کام ہے لیکن ایڈ کے اوپر ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ایڈ جو ہے فیم میل کی تھرٹی تھری ہے یہ کی جائے تو اس کے بعد یہ جاب بھی بہت جال جنوری میں آئیں گی اور یہ کارپورل سیٹی ڈی کی جاب یہ دسمبر میں آ جائیں گی جونئر کلار پورڈ آف ریونیو کے کسی بھی وقت آ سکتی ہیں اور یہ جہاں پہ کامنگ جاب کے اندر جو جاب ریموو ہو جائے اس کا مطلب ہے وہ پبلش ہونے کے لیے جا چکی ہے وہ اگلے ایڈ کے اندر کسی بھی وقت آ سکتی ہے یہ پی پی سی کی ہو گئی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس جو جناب اڈویٹ آئیور ٹوئیٹی سیون میں آئے اسسسٹنڈ ڈریکٹر اکانٹس اور پلیننگ افیسر اس کی تیاری جو لوگ بھی کر رہے ہیں ہمارا نیچے وارس ایپ فری سیمینار کا گروپ موجود ہے اس لنک کو جوائن کر لیں صرف وہی لوگ جوائن کریں گے جنہوں نے اسسسٹنڈ ڈریکٹر پلیننگ اور اسسسٹنڈ ڈریکٹر اکانٹ پر بلائی کی ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا سنڈے کو شام کو چھے بجے شام کو سات بجے سات بجے بیس منٹ پر آٹھ چیز پر ہمارے سیمینار ہیں اور آپ لوگ انہیں ضرور جوائن کرنا ہے اس کا لنک وارس ایپ پر نیچے موجود ہے ایف پی سی کے اوپر بات کریں تو یہ جناب آپ کو بتایا ایف پی سی ایف پی سی ایتنا دیر لگا دیتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کچھ بھی اپلائی بھی کیا تا نہیں کیا تھا تو خیر جناب انسپکٹر کا ریزارٹ انہوں نے دے دی ہے اب یہ کون سا انسپکٹر ہے اس کے اوپر ہم اوپن کرتے ہیں انسپکٹر ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کا ریزارٹ آگئے ماشاءاللہ تو تمام سیڈنٹ جناب جو ہمارے کلاس کے سیڈنٹ ہیں آپ تمام لوگ جناب چیک کریں کہ آپ کا نام آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا تاکہ تاکہ جناب میں آپ لوگ کو متفردر آپ تمام لوگ کو گائیڈ کروں گا اچھا اس کے علاوہ آپ نے یہ والا ریزارٹ ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے سٹور افیسر کا کر دیا سیڈنٹ کا کر دیا سینئر سینٹیفیک افیسر کا کر دیا اچھا یہ جناب تمام ریزارٹ انہوں نے انوز کر دیا یہاں پہ شارلسٹے لوگ ہوتے ہیں جو کہ انٹرویو کی تیاری کر لے انٹرویو کی لیشارلس ہوتے ہیں تو یہ وہ ریزارٹے ہیں اس کے علاوہ جناب ایف پیسی کے اور کوئی بات نہیں ہے اور انٹیس کے اوپر بات کر رہتے ہیں یہ پروجیکٹ کی نئی جاب ان کی آئی ہوئی ہیں سوئی گیس کے اندر جاب آئی ہوئی ہیں جہاں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اوٹی ایس کے طرح جو جاب آئی ہو تھی اوٹی ایس کا میں بتا دوں گی یہاں پہ جو کینال پٹواری سوری ذریعہ ترکیاتی بینک کی جو جاب ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں آپ تمام لوگ جنہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے تو تمام لوگ اپلائی کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے یہ جناب میں آپ کو بتا دوں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے پتنی ساتھ مطلب ہے کہ یہ بیس تو یہ تمام لوگ آپ جنہوں نے کرنا ہے اور اچھی جاب ہے جناب افیسر کریٹ 3 جاب اور بینک کی جاب ہے اور یہ درہی ترکیاتی بینک پرائیوٹ بینک نہیں ہے سرکاری بینک ہے تو یہ ایک اچھا چانس ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپلائی کریں اور اس کے اندر 28 ایئر ایج لیمٹ ہے اور آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ہم بات کریں گے جناب اس کے اوپر پولیس سپیشل ڈپارٹمنٹ دی دیا یہ دیکھیں ہمارے پاس سپیشل ڈپارٹمنٹ کی یہ جو سیٹیں ہیں اس کے اوپر میں پراپر ویڈیو بنا چکا ہوں ویڈیو کو ساتھ کریں گے پچی سال سے عمر ایک دن بھی زیادہ تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے اچھا جی دو سو پچی سیٹیں ہیں آپ نے کیا کہ سیٹ بھیجنی ہوتی ہے یہ سارا کچھ یہاں پر لکھا ہے اس اشتیار کو آپ پڑھیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایڈوٹائیمنٹ ہے یہ اپلیکیشن فارم ہے یہ اسٹرکشن ہے اور یہ ایفیڈیوٹ ہے تو یہ آپ نے جو بندہ فارض امبر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ راول پنڈی سرگوتا فیصلہ باد گجناوالا شیخ پورا لہور سائیوال ملتان باہول پور ڈی جی خان جائے تو جو بندہ جس کا تعلق جو ہے اب ڈی جی خان ریجن کا تعلق لئیہ ہو گیا مدفرکڑ ہو گیا راجنپور ہو گیا ڈی جی خان یہ چارز ہی لیا جاتے ہیں تو ایک سٹوڈن نے مجھے پوچھا تھا کہ سر میرے تعلق لئیہ سکتا ہے میں ملتان میں جمعہ کروا سکتا ہوں تو جناب آپ ڈی جی خان ریجن میں جمعہ کروایں گے ٹھیک ہے آپ اپنا ریجن چیک کریں گے کہ ریجن کون سے ریجن مطلب یہ ہے کہ یہ جناب ٹوٹل جو ہے آپ کے پتہ نو دیئے گا ہے پاکستان پنجاب کے جو ڈویئن ہیں آپ کس ڈویئن میں آتے ہیں اس ڈویئن میں آپ کا دفتروں کو اس میں آپ اپلائے گی تھینکی وری مجھ جناب بہت شکریہ ہم دعا کو ہیں کہ تمام لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں بہت چال روزگار مہجھ ہو آمین سبح آمین تھینکی وری مجھ بشکریہ اللہ حافظ